السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل يندرون الا ساعتاں تاتیہم بغتتاں فقد جاء اشراتها فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ صدقاللہ مولانا العظیم درست شریف پڑھیں اللہ مسلح علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم والی وصحبی و بارک وسلم محترم سامعین احادیث کی روشنی میں قیامت سے پہلے ہونے والی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبغی ذو الفحش و تفحش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ برائی اور بدگوئی کو ناپسند فرماتا ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِيهِ لَا تَقُمُ السَّعَهِ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينَ وَيُؤْتَمَنَ الْخَوَئِنَ اور قسم الزاد کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امانت دال کو خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والے کو امین نہ قرار دیا جائے حَتَّى يَذْءُ اُرَلْفُحُشَ وَتَفَحُشَ وَقَطِعَةُ الْرْحَامُ وَسُوءُ الْجِوَارِ اور یہاں تک کہ فحش گوئی خب عام نہ ہو جائے اور قطع رحمی یعنی رشتوں کا توڑنا اور پڑوسیوں سے بلا سلوک کرنا یہ عام نہ ہو جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی آج یہ نشانیاں ہم اپنے ارد گرد کسرت سے دیکھتے ہیں بے حیائی برائی بدگوئیاں یہ ساری چیزیں جو ایک زمانے میں بہت زیادہ آر کی باتیں سمجھی جاتی تھی مگر آج یہ چیزیں فیشن ہو گئی بے حیائیوں کے کام بھی فیشن کے نام پر عام ہو گئے اور بدگوئیاں بھی آج لوگوں کی ایک عادت بن چکی اور اسی طرح سے قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج رشتوں کا توڑنا عام ہے تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا باپ کہتا ہے بیٹے سے بیٹا کہتا ہے باپ سے اور میں تمہارے گھروں میں نہیں آوں گا قسموں کا کھا لینا یہ ساری چیزیں آج بالکل عام ہو گئی ہے کمپرومائز صلح معافی درگزر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہیں ہم یہ ساری چیزیں اپنے اردگرد دیکھتے ہیں ہمیں پھر سے اسی راستے پر آنا ہوگا آپ حضرات سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے سنتے ہیں وہ انشاءاللہ آج بھی سنیں گے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ہر ہر معاملے کو درگزر فرما رہے تھے تو درگزر کرنا اور کمپرومائز کرنا جسے کہتے ہیں لیٹ گو کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے معاف کرنا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَفْ بے شک اللہ تعالیٰ عف کو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے یہ اس کی صفت ہے اور اس کو پسند فرماتا ہے اور جو بندہ بھی بندے کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند فرماتا ہے اور فرمایا اور بوری ہمسائیگی زائر نہ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جب تک پڑوسیوں سے بورا سلوک زائر نہ ہو جائے ایک زمانہ تھا کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک یہ اسلام کی ایک پہچان تھی مگر آج ہم جو ہے اس کی عادی ہو گئے حجت الودا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاقیدن فرمایا او سی کم بل جار او سی کم بل جار او سی کم بل جار میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید کرتا ہوں میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید کرتا ہوں یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا صحابہ اکرام کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا ہمیں گمان ہوا کہ کہیں پوڑوسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارث نہ بنا دے جب صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس بات کا تذکرہ کیا جیسا کہ بخانی شریف میں ہے تو حضور نے فرمایا یہ روایت حضرت عیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے اللہ کے رسول نے فرمایا مارزال جبریل یوسینی بل جار حتی ذننتو انہو سیورسو کہ ہاں جبریل علیہ السلام مجھے پوڑوسی کے متعلق برابر وسیعت کرتے رہے تاقیت فرماتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی غمان ہوا کہ پوڑوسی کو وارث بنا دیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاسحاب عند اللہ خیرهم لصاحبی و خیر الجلان عند اللہ خیرهم لجاری فرمایا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نصدیق ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو اور پوڑوسیوں میں اللہ کے نصدیق وہ بہتر ہے جو اپنے پوڑوسی کا خیر خواہ ہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیو کریم جارو قالو یا رسول اللہ وما حق الجار علی الجار قال انسالک فاتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ و قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پوڑوسیوں کی تعظیم کرے اس کی عزت کرے صحابہ کرام نے ارسکی یا رسول اللہ پوڑوسیوں کا حق کیا ہے ایک پوڑوسی کا دوسرے پوڑوسی پر کیا حق ہے فرمایا انسالک فاتح اگر وہ کچھ مانگے تو ضرور جو ہے انہیں دیا جائے اللہ اکبر یہ اکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات تھی کہ ہمارے اصلاف اس پر عمل فرماتے تھے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے پوڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا اس نے چاہا کہ وہ مکان کسی مسلمان کو بیچ کر کہیں دور رہنے چلا جائے اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی آباد تھے جب اس نے گھر بیچنے کے لیے نکالا تو اس نے اعلان کیا کہ مجھے یہ گھر بیچنا ہے اس کے قیمت دو ہزار دینار ہے ایک مسلمان جو دور رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ چلو مسلمانوں کے محلے میں رہنے چلایا جائے انہوں نے کہا بھائی کیا قیمت ہے گھر کی دو ہزار دینار اس مسلمان نے کہا کہ اس پورے ایریے میں تو ہر مکان کی قیمت ایک ہزار ہے کم و بیش تیرے گھر کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے دو دو ہزار قیمت اس نے کہا گھر کی قیمت تو ایک ہزار ہی ہے اور ایک ہزار عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پڑوز کی قیمت ہے اب آپ سن سوچئے کہ وہ ہمارے اسلام کس طریقے سے یہ اس کا حق ادا کرتے ہوں گے کہ اس یہودی نے بھی قیمت رکھتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے گھر کے حساب سے ان کے پڑوز کے حساب سے اس کی قیمت بڑا دی آج افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم خواہ پی کر کے سب کچھ جو ہے سارے کچھرے یہ پڑوزی کے گھر پر یا اس کے دروازے پر ڈالنا یا اپنا حق سمجھتے ہیں ماد اللہ یاد رکھئے پڑوزی کوئی بھی ہو مگر اس کا حق ہے حق کے اعتبار سے بات نکلی ہے چونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے پڑوزی کو ستانا اس وجہ سے ایک طویل حدیث بھی پیش کرنے کا دل ہو رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے پڑوزی کا کیا حق ہے جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو اور جب قرض مانگے تو قرض دو عقائی کریم نے فرمایا کہ جس کے لئے اس کے پڑوزی کا دروازہ یعنی جس کا دروازہ پڑوزی کے لئے بند ہو جائے اس درس سے کہ وہ جو ہے مال مانگے گا یا وہ کچھ اپنے اہل وعیال کے لئے مانگے گا تعالیٰ نے فرمایا پڑوزی کے لئے اپنا دروازہ بند کر دینا یہ مومن کے شان نہیں ہے اور فرمایا وَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ مَنْ لَمْ يَعْمَنْ جَارُ بَوَائِقَهُ اور فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوزی اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا پڑوزی اس کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی اور اس کے جو ہے ہر طرح کی انداز سے بھی فرمایا اتدریم حق الجار جانتے ہو پڑوزی کا حق کیا ہے اِذَا سْتَعَانَكَ آنتَهُ وَإِذَا سْتَقْرَزَكَ اَقْرَزْتَهُ وَإِذَا سْتَقَرَ مَدَّتَ اِلَيْهُ وَإِذَا مَرِضَ عُتَّهُ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَّيْتَهُ وَإِذَا أَصَابَتُ مُصِبَتٌ عَرْزِتَهُ کہا ایک پڑوزی کا دوسرے پڑوزی پر حقی ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو جب قرض مانگے تو قرض دو جب محتاج ہو تو اسے دو اور جب بیمار ہو تو عیادت کرو جب اسے خیر پہنچے یعنی بھلائی پہنچے کوئی خوش خبری پہنچے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا اور کوئی جو ہے اس کے گھر والوں کی کامیابی ہو تو پھر مبارک بات دو اور جب مصیبت پہنچے تو تازیت کرو اور مجھ جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ اللہ اکبر پھر آگے فرمایا وَإِذَا مَاتَ اِتَّبَعَتَ جَنَازَةً جب انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرک ہو وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَائِ تَحْجِبُ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور فروسی کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو اور آگے فرمایا وَلَا تُعُذِي بِقَطَارِ قِدْرِكَ اِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا اور پروسی کو تکلیف نہ دو اپنی ہانڈی سے اپنی جو ہے کوکر کی سیٹی سے جیسا کہ آج کوکر کا دیواز ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یعنی ایسا کھانا جس کی خوشبو خوب جو ہے عام ہو رہی ہو اگر تم نے ایسا کھانا بنایا ہے تو کچھ نکس پروسی کو بھی بھیجو اور دوسری جو کے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس زیادہ انتظام نہ ہو تو شوربہ ہی زیادہ کر ڈالو مگر اس میں سے اسے کچھ بھی دو اور پھر فرمایا اور اگر تم کچھ میوے کھری دو تو پروسی کو بھی کچھ دو اور اگر یہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ یعنی دکھا کر اسے تکلیف نہ دو اس کے بچوں کو تکلیف نہ دو آج ہمارے پروس میں ایسے بھی رہتے ہوں اللہ اکبر کہ جس کے بچے یتیم ہوں وہ بیوہ رہتی ہو اب ذرا سوچیں اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں کہ ایسا ایسی عورت کہ جو بیوہ ہے بچے یتیم ہیں اگر وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اس طرح کے میوے فل فروٹ یا چیزیں دیکھ لیں تو پھر وہ اپنی ماں سے جب وہ مانگ کریں تو اس کے دل پر جو گزرے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اس طرح سے وہ ایک تھنڈی آہ کھیچے گی اب کس طرح سے اس کا دل ٹوٹے گا اس کے بچوں کا دل ٹوٹے گا کیا پیاکیزہ تعلیم ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک بہت بڑا پیارا واقعہ سناؤ بغراج شریف میں حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے بہت اچھے بزرگ تھے عبادت گزار تھے اور ان کے بچے بھی زیادہ تھے کثیر العیال تھے مگر فاقے سے دین گزرتے تھے تنگ دستی کا عالم تھا گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے تو تین وقت کا نہیں ہے اس طرح کئی کئی راتیں فاقے سے گزر جاتی تھی ایک دن حضرت ابو عبداللہ نے رات میں بیوی بچوں سے کہا کہ ایک حدیث نظر سے گزری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سمنایا السلاة والیتن فقال فقر مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری محتاجی کو در کر دیتا ہے کہاو چلو درود پاک کی محفل سجائیں گھر میں ہی ہم سب درود پاک پڑھیں بیوی بچے اور حضرت عبداللہ درود پاک کی محفل سجانے کے لئے بیٹھ گئے یہاں پر ایک بات کروں سبق کے طور پر دیکھئے مدارس میں پڑھا لینا اور مساجد میں پڑھا لینا یہ آسان ہے مگر اصل خیر و برکت یہ ہے کہ بندہ خود پڑھے اور اپنے گھر میں پڑھنے کا ماحول بنائے آج جب لوگ ڈاؤن کا یہ ماحول ہے گھر میں ہم سب فری ہیں بچے بھی فری ہیں کیوں نہ جو ہے سب کے ہاتھ میں تصویر تھمائی جائے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے آیت کریمہ پڑھا جائے یا سلامو یا اللہ کا ویٹ کیا جائے گھر میں فیملی میں یہ ساری چیزیں عام کی جائے اس کی عادت بنائی جائے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے آج جس طرح ہمارا ٹائم نہیں نکلتا تو ہم گیموں کے ذریعے سے اور دوسرے کھیل کود کے آلات کے ذریعے سے ہم ٹائم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ایسے ہی ہم ٹائم دین کی باتوں کے سکھنے میں ذکر و اسکار میں درود پاک پڑھنے میں بچوں کو اولیاء کرام صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانے میں اگر ٹائم گزار دیں تو پھر یہ ٹائم بھی ہمارے لیے بہت نعمت ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضرت ابو عبداللہ نے یہ محفل سجائی سبحان اللہ اب محفل تو سج گئی کچھ دیر کے بعد بچوں کی آنکھیں لگ گئی کچھ عرصے کے بعد بیوی کی بھی آنکھ لگ گئی رات کے پیچھلے پہ عضرت ابو عبداللہ کی بھی آنکھ لگی اور قسمت جاگ گئی اقعی کریم غیب دا نبی امت کے ہر حال سے خبردار نبی ان کے خواب میں تشریف فرما ہوئے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبداللہ سے جا کر کے فرمایا اے ابو عبداللہ تم نے میری حدیث صحیح سنی ہے یہ میرا ہی اشاد ہے کیا صلات و علیہ تنفق الفقر مجھ پر درد پاک پڑھنا تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا اے ابو عبداللہ تم نے اس یقین کے ساتھ محفل سجائی ہے تو جاؤ اب تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی شہر میں جو بہت بڑا رئیس ہے مجوسی اس کے پاس جا کر کے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پیغام دیا ہے اور تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے اس وجہ سے تو میرا بھی کچھ حق ادا کر اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ حدیہ آتا کر اللہ اکبر کیا شان ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ حضرت نے ایک شہر میں فرمایا کہ گزرا کرے پسر پہ اور پدر کو خبر نہ ہو اللہ اکبر ہو ہی نہیں سکتا ہے ادھر امتی آہ کرے اور ادھر حضور کی طرف سے مدد نہ آئے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے دل سے آہو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو سرابہ آتا بنایا ہے ہمیں سرابہ طلب بننے کی ضرورت ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب میں دیکھا حضرت ابو عبداللہ کی آنکھ کھلی سوچ رہے ہیں کہ آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اگر فرماتے کسی کے پاس حدیعہ لینے کے لیے تو بغداد میں تو بہت سارے مسلمان رئیس ہیں یہ کیا بات ہے کہ مجوسی اور وہ مجوسی تو ویسے بھی اچھا آدمی نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے پھر سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا ایسے خیال آ گیا ہو پھر سوئے پھر آقا خواب میں تشریف لائے رابو عبداللہ جاؤ جا کر کے مجوسی سے میرا سلام کہو میرا پیغام دو اب آق کھلی سوچا کعی کریم کا فرمان ہے من رآانی فی المنام فقد رآانی فإن الشیطان لا تمثل بسورتی حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا اب صبح اٹھے مجوسی بہت ہی مشہور آدمی تھا بغداد کا سیدھے اس کے یہاں گئے دربان سے کہا اپنے آقا سے کہو ایک مسلمان میں نے آیا ہے اور ضروری کام ہے خیر اس نے موقع دیا تنہائی میں بلایا حضرت عبداللہ پہنچے اس سے کہا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے تجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تیرے حق میں جو دعائے وہ قبول ہو گئی ہے اور اس کے بدلے میں میری بھی کچھ خدمت کر اس نے کہا کون تمہارے نبی میں نہیں جانتا تو میں نہیں معلوم میں تم مجوسی ہوں کہا تم مجوسی ہو ٹھیک ہے اگر مجھے بھی میرے نبی کے اشارت پر یقین ایک کامل ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا میں نے ہمارے نبی کو خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا ہے اس نے کہا اچھا اور کیا کہا ہے اس نے ساری باتیں کہی وہ اندر گیا غصل کر کے آیا کہا پہلے تم ہاتھ بڑھاؤ تاکہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں مجوسیت سے توبہ کی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا پھر بیوی کو بلایا اس نے کہا سن لے ابھی تک میں اندھیرے میں تھا اب اجالے میں آ گیا ہوں اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا رشتہ میرے ساتھ برقرار رہے تو تو بھی اندھیرے سے اجالے میں آ جائے بیوی بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی اس نے نوکروں چاکروں کو بلایا سیکروں کی تعداد میں اس کے نوکر چاکر غلام تھے اور کافی جو ہے اس کے ساتھ اس کے پارٹنر تھے سب کو بلایا اس نے کہا ابھی تک میں اندھیرے میں تھا اب اسلام کی روشنی مل چکی ہے لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ تمہارا تعلق رہے یا پارٹنر شیپ رہے یا جو ہے میرے مار سے تم فائدہ اٹھاؤ تو پھر جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے تم بھی اختیار کر لو سیکروں کی تعداد میں کچھ کو چھوڑ کر بقیہ سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے پھر اس نے بیٹے کو بلایا کہا بیٹا جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو وہ راستہ تم بھی اختیار کر لے بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ہے بیٹی کو بلاتا ہے بیٹی سے یہی بات کہتا ہے بیٹی کہتی ہے باجان جب سے آپ نے میرا نکاح میرے سگے بھائی کے ساتھ کر دیا ہے تب سے میری زندگی اجیرن ہو گئی میں تو چاہتی یہی تھی ایسا کوئی دین ایسا کوئی مذہب جو ہے اختیار کر لیں کہ جس سے بھائی بہن کے ساتھ نکاح نہ ہوتا ہو یاد رکھئے مجوسیوں میں بھائی بہن کے ساتھ نکاح بھی جو ہے وہ حلال اور ان کی ہاں اس کا رواج تھا اس وجہ سے اس مجوسی نے کچھ دن پہلے ہی اپنے دونوں بیٹا اور بیٹی کی آپس میں نکاح کر ڈالا تھا کہا تب سے میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا مذہب اختیار کر لیں اللہ کا شکر ہے میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں وہ بزرگ حضرت ابو عبداللہ سوچتے ہیں یا اللہ کیا معاملہ ہے یہاں کیا معاملہ ہے میں تو جو ہے یہ پیغام لے کر آیا اب اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام فرمایا جو تمہارے ذریعے سے پیغام پہنچا کہ تمہارے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے وہ کونسی دعا ہے کہا نہیں کہا سن لو ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر آیا بائی بہن کا آپس میں ہمارے مذہب کے مطابق اور اس خوشی میں بغداد کے اکثر لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان کی دعوتیں کی راہ کو تھک ہار کر کے جب چھت پر سونے کے لئے گیا تو میرے بغل میں ایک بیوہ رہتی ہے اس کی بچیاں اس سے کہتی تھی کہ امی جان ہمارے پڑوسی مجوسی نے ہمارے لئے اچھا نہیں کیا سب لوگوں کو دعوت کی اور سب کو کھلایا پلایا اور ہمیں دعوت بھی نہیں دی اور ہمارے لئے کچھ بھیجا بھی نہیں ہم بھی اس کے لئے دعا نہیں کریں گے اللہ اکبر ماں نے کہا بیٹا صبر کرو کام میں گھبرا گیا وہ نیو مسلم کہتا ہے میں سیدھے گیا نیچے میں نے کہا بغل میں کون لوگ رہتے ہیں گھر والوں نے کہا ایک بیوہ عورت ہے جو مسلمان ہے اور مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چار بچیاں ہیں وہ رہتے ہیں وہ بیوہ ہے اللہ اکبر اس نے کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا کچھ کپڑے رکھے پیسے رکھے اور غلام کے ذریعے سے وہاں ان کے گھر بھیجا دیا جب کھانا پہنچا اب میں چھت پر گیا تو وہ ماں بچیوں سے کہہ رہی تھی بچیاں کھانا کھاؤ بچیوں نے کہا امی جان ہم کھانا کھا لیں اور ہمارا پڑوسی مجوسی ہے اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ خوشی کا کھانا ہے جو ہے یہ کھا لو تو بچیوں نے کہا امی جان ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم کھانا کھا لیں اور ہمارا پڑوسی مجوسی رہے نہیں نہیں ہم کھانے سے پہلے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبل فرما لے یہ ہمارا پڑوسی اسلام قبل کر لے اور ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب ہو جائے سبحان اللہ کہا یہ وہی دعا تھی جو بچیوں نے دعا کی اور ماں نے آمین کہی اللہ اکبر یہ ہے دیکھئے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا جو خیال کر رہا ہے وہ پڑوسی مجوسی ہے اور ادھر جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسے جو ہے سیزادی کی خدمت کے بدلے میں ایمان کی دولت بھی نصیب ہو رہی ہے رسول اللہ کا سلام پہنچ رہا ہے اللہ اکبر اور ایک خدمت کے ذریعے سے سینکڑو لوگ کفر و شرق سے در ہو کر کے اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں کیا شانے ہیں پھر وہ کہتا ہے اتنی بڑی دولت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام اور سلام تمہارے ذریعے سے ملا لہذا سنو میں جو ہے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا جب نکاح کرایا تھا اپنے مذہب کے مطابق اب اسلام کے بعد یہ نکاح ختم ہو گیا اسلام میں بھائی بہن میں نکاح حرام ہے لہذا میں میں نے جو کچھ بھی جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ اپنی دولت کا آدھا سامان دیا تھا وہ سارا کے سارا آپ کو عطا کر دیتا ہوں سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری محتاجی کو در کر دے گا محترم سامین آج موقع ہے لہذا ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے رشتوں کو بھی جھوڑیں اور بحیائی اور برائی اور فلموں اور ڈراموں سے در رہ کر کے ہم جو ہے آج لوگ ڈاؤن کے محول میں درود شریک پر محفل سجائیں گھر کا بڑا یہ اعلان کر سکتا ہے گھر میں کہ جو اس لوگ ڈاؤن میں یا آئندہ عید مراد نبی تک زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا تو گھر کا بڑا اسے کچھ نہ کچھ انعام دے گا لہذا کوشش کریں وہ دشتہ سال میں نے بھی اپنی فیملی یعنی فیملی جو ہمارا گروپ ہے اس میں اعلان کیا تھا کہ بارہ لاکھ جو درود پاک پڑھے اسے بارہ ہزار جو اسے کم پڑے اسے پچ ہزار یا دو ہزار اس طریقے سے الحمدلہ بارہ لاکھ کسی نے پانچ لاکھ کسی نے جو ہے سات لاکھ اس طریقے سے درود پاک پڑھا تھا ہمارے رتنپور میں بھی ایسا ماحول بنا تھا لہذا آج بھی ہم کوشش کریں اپنے اپنے گھروں میں آپ کچھ نہ کچھ اس طریقے سے بچوں میں ریس لگائیں جو نیکیوں کی ریس ہو فستبیق الخیرات کون ہے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ